جیسے کہ آج ہم آپ کو ٹریٹی نائن کریم کے بارے میں بتائیں گے ٹریٹی نائن کریم کا یوز کیا ہوتا ہے یہ اسکین پر کس پرکار کی سمجھ سے ہمیں اپیوگ کیا جاتا ہے اسکین میں کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ ٹریٹی نائن کریم لگانے کے لیے دیے جاتا ہے ٹریٹی نائن کریم کا اپیوگ اور کہاں کس پرکار کی بیماری کس پرکار کی سمجھ سے ہمیں اپیوگ کیا جاتا ہے اسکین کا ڈوج کیا ہوتا ہے اسکین کا س ڈیری بیٹیو ہوتا ہے یہ بہت سارے لوسن اور کریم میں اپیوگ کیا جاتا ہے یہ کریم آئل اسکین کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کے اسکین پر ہونے والے بلیک ہیڈ اور وائک ہیڈ کو دور کرتا ہے آپ کے اسکین پر جو سیبم پروڈکشن ہوتا ہے اسے بھی کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اس کریم کا اپیوگ ایکنک اور پیمپلز کی سمجھ میں بھی سب سے زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر آپ کے اسکین پر ایکنک یا پیمپلز کی جو داگ دھبے رہتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم دیا جاتا ہے یا ہم وہ اسے بھی کسی بھی میٹکل اسٹور سے یہ کریم لیتے ہیں ایکنک اور پیمپلز کی سمجھتی ہے کسی کو تو اس کے چہرے پر داگ دھبے کا پرابلم آ جاتا ہے تب اس داگ دھبے کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ کریم اپیوگ کیا جاتا ہے اس کریم کا اپیوگ پیگمٹیسن کی سمجھتی ہے میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے یہ کریم اسکین کو پوری طرح سے چینج کر دیتا ہے جیسے کی اگر آپ کا اسکین پہلے کے جیسا نہیں ہوتا ہے تو یہ اسکین پہلے کے جیسا بنا دیتا ہے اور جیسے کی اس کریم کا اپیوگ چہرے پر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ناک کے سائیڈ میں یا پھر آپ کے جو ناک ہے اس کے اگل بگل میں آپ کو وائٹ وائٹ سا دکھائی دینے لگتا ہے وہاں پر ہلکہ ہلکہ سا ایسا بوندی مودی سا دکھائی دیتا ہے اس سمجھ سے ہمیں اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ناک کے اگل بگل میں آپ کو وائٹ وائٹ سے پھوڑے پھونسی کی سمجھے ہو جاتا ہے تب اس سمجھے میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ کریم لگانے کے لیے دیا جاتا ہے یہ کریم ایکنک اور پیمپلز کی سمجھے میں سب سے زیادہ اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے چہرے پر پیمپلز یہ ایکنکی پرابلم رہتا ہے وہ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر داگ دھبے پڑ جاتے ہیں اس کی اسکین جو ہوتی ہے بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے ناک کے سائیڈ بے یا پھر ہم آگ کے نیچے یا پھر ہم کہ سکتے ہیں یا کان کے سائیڈ کی طرف تب اس سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کیریم کا اپیوگ اس کین پر اپلائی کیا جاتا ہے جس سے اس کو جو یہ سمجھے آئے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر کسی کے چہرے پر پیمپلز رہتا ہے اسے مہین مہین سے اس کے چہرے پر بہت زیادہ پیمپلز کی سمجھے آ جاتی ہے اس میں پس نکلتا ہے مواد کی سمجھے ہو جاتی ہے تب اس سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس کے جو ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں داگ دھبے کی سمجھے آ رہتی ہے اس داگ دھبے کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کیریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس کین پر اپلائی کیا جاتا ہے جس سے جو اس کا جو سمجھے آ رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کیریم آپ کو کیسے لگانا ہے ایک دن میں کتنی بار لگانا ہے چلیے جان لیتے ہیں یہ کیریم آپ کو دن میں دو بار لگانا ہوتا ہے یہ کیریم لگا کے آپ کبھی بھی دھوپ میں نہ نکلیں اور جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر کسی ہائی ٹمپریچر کے آپ سمپرک میں نہ رہیں چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کریم کا کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ اس کریم کا جو کومن سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ کے اسکین پر جلن کی سمسیہ ہے یا پھر آپ کا اسکین ریڈ ہو جائے یا پھر آپ کے اسکین پر خجلی کی سمسیہ ہونے لگے تو یہ تورند کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں جیسے کہ یہ کریم لگانے کے بعد میں اگر آپ کے چہرے پر ریڈنیس کی سماسیہ آ جائے یا پھر آپ کے چہرے پر درد سا ہونے لگے یا پھر ایسا محسوس ہونے لگے بھبکنے کی جیسا محسوس ہونے لگے تو یہ تورند کریم بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے تورند سمپرک کریں یا پھر آپ کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے تو یہ سب اس کریم کے سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس کریم کے ایمار پی کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ یہ کریم کا جو ایمار پی ہوتا ہے یہ کمپنی اپنے کمپنیاں اپنی اپنی جو ایمار پی ریٹ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے دیتی ہیں لیکن آپ نے بہت ساری دوائی بہت ساری میٹسین لے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کمپنی کی دوائی کا ریٹ آلگ آلگ ہوتا ہے تو ویسے یہ کریم بھی ہے اس کریم کا اپیوگ آپ کو 90 سے لے کے 130 روپے کے بیچ میں مل جائے گا یہ کریم کافی اچھا کریم ہوتا ہے سب سے زیادہ پیسکرائب کیا جانے والا کریم ہوتا ہے کوئی بھی انجکسن کوئی بھی کریم کوئی بھی دوائی آپ اپنی مرجی سے اپنے سکین اپنے باڈی میں اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے صلاح جرور